بسم اللہ الرحمن الرحیم گجاتی کچن میں آپ سب کو خوش آمدید تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ خوش اور عباد رکھیں آمین سم آمین تو چلیئے آج میں بنانے جاری ہوں گاجر کے کھیر جو کہ سب کو بہت ہی پساند ہوتی ہے تو چلیئے ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ادھر میں لے رہی ہوں ہاف کے جی ہاف کے جی میں ادھر گاجر لے رہی ہوں گاجر کو میں نے پی لف کیا پی لف کے بعد دو کے ڈائے کر کے تو پھر اس کا گرین والا پارٹ میں نے نکال دیا ہے پھر اس کے بعد میں نے گریٹ کر لیا ہاف کے جی میں لے رہی ہوں ادھر گاجر اور ڈائے کیلو میں لے رہی ہوں دودھ گاجر کی کونٹیٹی کم رکھیں اور دودھ کی زیادہ پھر ہی ہماری گاجر کی کھیر اچھی بنیں گی ورنہ تو زیادہ آپ گاجر یہ چاوال اٹھ کریں گے تو پھر ٹیسٹ اچھا نہیں بنتا تو ساتھی میں ادھر کچھ نٹس لے رہی ہوں ہینڈ فول میں لے رہی ہوں بادام اور ہینڈ فول میں لے رہی ہوں پیسٹا تو ساتھی میں لے رہی ہوں چار ادھر گرینوال الائچی جو بھی آپ کو پساندے ڈرائی فروٹ آپ اٹھ کر سکتے ہیں ناریل آپ کو پساندے قدو کشیا ہوا تو وہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں تو ساتھی میں دیسی گی لے رہی ہوں اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سانا لائچو کو بھرون کرنا تاکہ اچھی سی خوشبو آ جائے چینی لے لوں گی چینی اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈالنی ہے زیادہ کام آپ کر سکتے ہیں تو ساتھی میں لے رہی ہوں خوف کپ چاول جو کہ میں نے گھنٹا پہلے ہی بھی گھو دیے تھے تو چلی سیمپل سی ریسی پی ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باتن میں ہم دیسی گی ایڈ کر دیں گے دیسی گی کو میلٹ ہونے کا ویٹ کریں گے تو چلی چاری لائچی ہمیں نے ڈالنی ہے کھول کے ہلکا سا اسے میں اس کا کلر آنے تک کچھ بو آنے تک اسے گھون لیں گے ہمونے کے لائیں گے کچھ وباپو لائچے کچھ باپو لائچے کچھ بہتر موسیقی 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 موسیقا